بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وادی زیارت کی سیر تو بہت سے سیاہ ہونے کی ہوگی لیکن یہاں پر موجود درب آورا بشار جاند کا اتفاق شاید ہی آپ کو ہوا ہو زیارت سے جب ہم شاہرگ روڈ پر جاتے ہیں خرواری بابا اور ڈومیرہ کراس کر کے شاہرگ کی طرف جانے والی پہانوں کے گرد بل کھاتی اور جونیپر کے سبز درختوں کے گرد گھومتی ہوئی یہ خستہ حال سڑک اس روڈ پر سفر کرنے کے لیے ڈرائیونگ کی مہارت کے ساتھ ساتھ گاڑی کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ممکن ہو تو پک اپ یا جیپ پہ یہ سفر کیا جائے سڑک کے کنارے قدرتی چشموں کا بہتا ہوا پانی اور یہ ڈومیرہ کا خوبصورت علاقہ جہاں پہ اکثر سیاہ کیمپنگ کرتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کی مصافت تیہ کرنے کے بعد آپ کو یہ سڑک کوہ خلیفت کے دامن میں واقعے کلی پیڑی تک لے جاتی ہے اور یہاں سے کوئی پانچ کلومیٹر کی فاصلے پر دین جانب آپ کو ندی میں اتر کر سفر کرنا پڑتا ہے موسیقی ندی میں تین سے چار کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد سکون کے متلاشی سیاہ فطرت کی سرگوشیوں کو اپنے کانوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی آگے گاڑی کا راستہ نہیں تھا اور تھوڑا سا راستہ ہم پیدل چل کر جائیں گے بہت ہی مشکل اور کٹھن راستہ یہ سید محمد دعوت شاہ صاحب ہمارے پاکستانٹ ورگائیڈ کے ایک میمبر یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور باقی ٹیم ہماری آگے جا چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے گاڑی کہاں پار کرنی ہے آگے گاڑی کا راستہ نہیں ہے یہ تنگ سا راستہ شروع ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ اصل جو خوبصورتی ہے اس پوری ویڈیو کی وہ آگشار میں ہے تو آگشار بلکل مس نہ کریں یہ دیکھیں اور اگر ویڈیو سکپ نہیں کریں گے تو آپ کو راستہ کا بہت خوبی اندازہ ہوگا یہ تنگ راستہ ظاہر ہے یہاں پہ گاڑی پہ نہیں جا سکتے تھے پیدال ہی چلنا پڑے گا تھوڑا سا راستہ ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ سامنے پہاڑ میں آپ کو پہاڑ سے رسطہ ہوا نظر آئے گا پانی چھوٹی چھوٹی بوندیں ٹپک رہی ہیں اور ابھی ہم آپ کو آگشار کی طرف لے چکتے ہیں جیسی امرائیڈ پہ ٹھن لیں گے آگشار آ جائے گا ناظرین ہم درب آورہ آگشار کے نزدیک پہنچ چکے ہیں یہ سامنے ہمارے شمس بھائی آ رہے ہیں صداقت ہاؤس کے اونر اور زیارت کے حوالے سے بہت ہی اچھے گائیڈ اور اس کے علاوہ پیک اپ وغیرہ کے لیے سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں سیاہوں کو یہاں آنے کے لیے آپ صداقت ہاؤس میں شمس الدین بھائی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی رنگ کی چادر اڑے یہ پہاڑ اور اس سے ٹپکتی پانی کی بوندیں جہاں آنکھوں کو تراغت بخشتی ہیں وہیں پہ دنیا کی نظروں سے اوجھل پہانوں کے حسار میں پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ فطرت کا حسن اپنے اندر سمیٹے خوابناک خوبصورتی کا اکاس یہ درب آورا آبشار سیاہوں کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے بازو پہ چٹکی کاٹ کر یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ناظرین درب آورا پشتو زبان کا لفظ ہے درب کے مینی اچانک اور آورا سے مراد سیلاب ہے جب کوہ خلیفت کی بلند و بالا پہانیوں پہ بارش برستی ہے تو یہاں پہ اچانک سے ایک سیلاب کیسی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کوہ خلیفت کی بلند چوٹی سے گلے ملتے اور سورج سے آنکھ مچولی کھیلتے بادل ہمیں واپسی کا پیغام دینے لگے اور زیادہ دیر یہاں پہ رہ کے انجوائے کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں رہا ناظرین یہاں پر گزرے ہوئے حسین لمحات کی یادیں جہاں آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ جاتی ہیں وہیں پر تنہائی میں بیٹھ کے جب کبھی آپ اس آپشار کے بارے میں سوچتے ہیں تو بے ساختہ یہی زبان پہ آتا ہے چلو پھر لوٹ جائیں ہم جہاں پہ کچھ نہیں بدلا ناماہو سال ہیں بدلے نامازی حال ہیں بدلے اور نطلب المناظر نطلب وشی منہ هنا يا مان نحب نعیش اللہ حیاب الموندو خطیمہ ولد الزارہ بشی خاطب لان